یہ ابھی دو سوال آئے ہیں کہتے ہیں عورت مارچ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں اور مولویوں کا سیاست سے تعلق میں عورت مارچ کے مطالبات کو سامنے رکھ کر ترازو پہ تول رہا ہوں عورت مارچ کا اگر دعویٰ یہ ہے کہ مجھے میراس میں عصہ نہیں ملتا میں اس مارچ کا حامی ہوں اگر عورت مارچ کا دعویٰ یہ ہے خامند حق مارچ کھا جاتا ہے میں اس دعوے کے اوپر دلیل کا حامی ہوں خامند کو نہیں کھانا چاہیے انہیں جیدات میں حصہ دینا چاہیے اگر عورت مارچ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا نان اور نفقہ ہمارا خامند کھا جاتا ہے میں اس بات کا قائل اور فائل ہوں خامت کو ران و نفقہ دینا چاہیے اگر عورت مارک میں دعویٰ یہ ہے کہ ہماری عزتوں کا تحافظ ہمارا میاں نہیں کرتا میں اس دعویٰ کی عمایت کرتا ہوں بھئی میاںوں سب کو اپنی بیویوں کی عزتوں کا تحافظ کرنا چاہیے لیکن اگر مطالبہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو کل کوئی بندہ کلاشن کو اٹھا کے اس کے سینے میں چالیس گولیوں کا برسٹ فائر کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور عدالت اسے پھاسی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میری کلاشن میری مرضی میری گولیاں میری مرضی میرا اسلہ میری مرضی میرا ایمونیشن میری مرضی میرا بھارود میری مرضی میرا ہتھیار میری مرضی اس کی دلیل ٹھیک ہوگی کل سی دلیلیں ہمیں دیتے پھرتے ہو آپ میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو چاہے کرو کل رہ جاتے کسی بندے پہ گاڑی چڑھا دو اور وہ مر جائیں کوئی پوچھے کیوں کہ میری گاڑی میری مرضی ہماری سریکی میں کہتے ہیں نمو نمت تھا تجن پہاڑو لتھا مجھے اب سندھی کا یہ لفظ تو نہیں آتا کہ میں آپ کو کہہ پاؤں تو میرے بھائیوں نمو ہے اور نموکف ہے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑوں سے جن اتر آیا ہو یہ دلیل ہے اسے دلیل کہتے ہیں یہ فہاشی اور یعنی کی دعوت ہے ہماری عورتیں حیادار ہیں ہماری عورتیں حیادار ہیں اور ہمارے مردوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا مرد اور عورت دو پئیے ہیں انہیں گاڑی میں ساتھ رکھنا پڑے گا میں نے کہا پئیے ہیں گاڑی کے نہیں سائیکل کے ایک آگے رہے گا ایک پیچھے رہے گی ترتیب رکھو گے عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر رب کروڑ اور برحمت نازل فرمائے بیٹھے تھے تو ایک بندے نے کہا عورت کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے انہوں نے کہا جی برابر کے حقوق کا مطلب کہا جیسے مرد کو پردی کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کیا ضرورت ہے مرد باہر آپ کے جواب کرتا ہے عورت بھی کھلے ماہول میں جواب کرے انہیں فرمایا اچھا چلو جواب دوں گا لیکن ایک کام کر بڑے عرصے سے لیمو نہیں کھایا یہ چار آنے پکڑ اور نیچے سے لیمو لیا حضرت میں کھا لوں پھر جواب دوں گا وہ بھاگتا گیا ایک لیمو لائیا حضرت نے لیمو پکڑا اس کے سامنے چھوری اٹھائی بڑے مزے سے مستی میں چوسنے لگے اور وہ سامنے والا سوالی سی کر رہا ہے تو انہیں کہا جی کیا ہوا کیا پرابلم ہے انہیں کہا جی کچھ نہیں کچھ نہیں پھر کھا رہے ہیں پھر اس کے کش لے رہے ہیں انہیں کہا جی کیا ہوا کہا جی وہ تھوڑا مو میں پانی آ رہا تھا کہا کیوں لیمو میرا پیسے میرے مگایا میں نے چھوری میری کاتا میں نے نمک میں نے لگایا کھا میرا ہوں تجھے کیا ہوا تھیرا کوئی لینا دینا ہے انہیں کہا جی ہے تو کچھ نہیں سب کچھ آپ کا ہے لیکن سامنے لیمو کھایا جائے تو مو میں پانی آتا ہے کہا میرے پتر اگر یوں برابری کے حقوق عورت کے چاہے گا کہ بے پردہ آئے تو جب بے پردہ گھر سے نکلے گی تو زنا کے دروازے کھلیں گے لیمو کی مثال تمہیں سمجھ نہیں آتی اور کہتے ہو جی برابری کے حقوق چاہیے میرے دوستوں میں حیران ہو جاتا ہوں عجیب عورت مارچ کے دعوے ہیں نانا بابا عورت حیاء والی ہے میں جو پلے کارٹ لکھے ہوئے ہیں ذرا ان کو پڑھ لو کوئی عزتدار والد کوئی عزتدار بھائی کوئی عزتدار شوہر کوئی عزتدار بیٹا اپنی خواتین کے لیے چاہے گا بات نہیں کیا سے کیا لکھا ہوئے میں حیران ہو گیا ہوں ایک بندے نے اس دن کہا میری بہن چاہتی ہے میں بھی مرد ہوتا تو صاحبی نے پوچھا کہ تو بھی چاہتا ہے عورت ہوتی کہتے ہیں جی میں نہیں چاہتا انہوں نے کہا برابر کے حقوق چاہیے نا بہن چاہتی ہے میں جنڈر چینج کر کے مرد بن جاتی تو بھی چاہتے ہیں میں جنڈر چینج کر کے عورت بن جاتا پھر دیکھتے ہیں کتنے بھی حصہ ہوتے ہیں عجیب معاملے لے کر آئے ہیں تو ان باتوں سے بچے یہ کلمت الحق کی ارید بحل باطل لفظ اچھا ہے